میرے پیارے پیغمبر نے خود اپنی زبان مال ایک بنی اسرائی بندے دعویٰ کیا سنایا ہے اے کسے کس نے دی خطابی جوا کیا نہیں ہے صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایک بنی اسرائی اپنے علاقے دے دوسرے بنی اسرائی کو لوا دیا ہے آڑ کے دیار حالت بڑی نازے کے مشکل حالات میں میں نوں ایک ہزار دینار دی ضرورتیں توجہ نہ لیں کتنے ہیں اگلی گال سوڑو اگر بندہ کوئی صحیح ہے اے غریب اوکھے ٹیم کرزہ مگ دے تو انہیں دے دیتا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفقت کرو مہربانی کرو قیامت دین اللہ بڑی نرمی کرنی ہے توڑے نال جی لیکن اگلی نو چاہید ہے اسے چیز سے زور دے رہا کہ وہ واپس کرے یہاں تک کہ کرزہ دا مطالبہ کرنا ہے ایک ہزار دینار چاہیدہ ہے اوہ آکھنڈ لگا بندہ کرزہ دمتے نو دے منبستے دیارا لیکن گوا کوئی لے گیا بندہ آکھنڈ لگا میرا گوا میرا اللہ ہے میرا گوا میرا اللہ ہے اوہ آکھنڈ لگا ٹھیک ہے گلتہ تیری سچی ہے چل پھر کوئی زامنڈ لے کے آنا اوہ آکھنڈ لگا میرا زامنڈ بھی میرا اللہ ہے گوا بھی اللہ زامنڈ بھی اللہ بس جے دیڑیں تے گل کر میں تے نو واپس کار دے وانگا جو میں زامنڈ تے گوا کے نو بڑھایا ہے اللہ نو بڑھایا ہے آج دا مسلمان کرزہ منگانے لے کسمہ بھی اللہ دے نا دیاں پیا چاہ دے اللہ دی کسمیں میں واپس کار دے نا ہے تے والجین میں نے ادائی دا وقت آنڈ ہے اسے اللہ دے نا دیاں کسمہ چاہ چاہ کے بھانے بڑھا ہی رکھنا ہے اس وقت سے میرے پیغمبر نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وفتنة دجال مسیح وفتنة المعیاء وممان اللہم انی اعوذ بکا من المعسم والمغرام فرمایا جیڑ اللہ دے رسول اللہ سیاء میں تیرے قلوں قبر دے عذاب قلوں ہی پنا مگدان میں تجال دے فتنے قلوں ہی پنا مگدان زنگی دے مہت دے فتنہ قلوں ہی پنا مگدان تے اگے فرمایا اے اللہ میں تیرے قلوں قناہ دیں گی پنا مگدان دیکھ کر زیدی میں پنا مگدان کیوں فرمایا ایزار ناجوں نازم جیڑے والے کردار بندہ وعدہ کرے لیکن میں تن یکم دے رہے آنگا یکم آئی برمایا ایزا حدہ ساکہ زبا وعدہ اخلافہ او کمان کا رواح لخاری میرے پیغمبر نے فرمایا والجرل پیلیاں دیں گی بندہ آٹومیٹک جوٹ بولنا پہنے بعض اوقات مجبوری ہو جان دی بندہ نو ندے مان دی آتا پیسے جی بچ ہیں نسائی لیکن دیں دیں نہیں ہائے اللہ مسلمان نو تچائی دے دعا مانگے اللہ اس وقت تک موت نردے میں جب تک میرے وجود تے کرزا ہوئے کسے بندے دا سنو تائم نہیں ہے میرے گول اللہ رسول نے فرمایا اللہ میں بنا مہدہ کرزا کنوئی گناوہ کنوئی کیوں کردار بندہ مجبورا جھوٹ ہوئی بھنے دا کھڑائے بھادہ خلافی نہیں کرے دا کھڑائے دو صحابی حضرت انہوی جو ایک حضرت اے کعبے وہ مسجد نبی دے سیندے اندر اچھیاں اچھیاں وازہ نال پہ گول دے سانے میرے پیغمبر نے اپنے حجرے دائیے پردہ اٹا کے باہر نکلے فرمایا کہ انگالے اللہ دے رسول جی میرا قرضہ دے اٹھے وقت تھی پورا ہوگی ہے دیدہ نہیں پیا میرے پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں پیا دیدہ اللہ دے رسول فاتہ تا کیتا ہے لیکن میرے پلو پورے ہی نہیں ہویا میرے پلو وقت دیا دائی نہیں پیوندی ہے ہی نہیں میرے پلو میرے پیغمبر نے فرمایا یار دوانو نرمیدہ مزاہرہ کرنا پڑے گا جیندہ کردے ہونا سنوہا کہ تو ادھا ماف جا کر کیامہ تل دن اللہ بھی تے ماف کر دے گا اس سکھ اچھی کہ ادھا تے مافینہ چل جڑا ادھا پچ گئے فرمایا جنہیں بھی کر تو انہوں ادا کر دے تاکہ معاملہ درست ہو جاوے آؤ اللہ دے رسول نے بھمایا اس بندے نے اسنو ایک ہزار دینار قرض دے دینا ہے او قرض لے کے کاروبار کردائی دریاں پرلے علاقہ دے امبر قرض لے کے چلا گئی ہے دریاں پار کر گئی ہے یہاں تک یہ جڑے ملے وقتیں مکر رہا ہے جڑا اس نے فعدہ کی تا فنا وقت میں ہزار دینار واپس کر دے آنگا او جناب ہزار دینار تیار کر گئے دوبارہ دریاں دے کناریں دے آئے تاکہ میں واپس آکے انہوں ادا کراں یہاں تک یہ جڑے ملے کناریں دے آئے کوئی کشن نہیں پہی مل دی ہے کوئی چھاز نہیں پیا مل دا انتظار کردار آئے گیا ہے وقت گزرتا گیا آؤ تریاں دے کنارہ تے انتظار پیا کردائے آخر کار انہوں کوئی سواری نہ مل دی ہے لیکن مومن بندہ دردے اندر فکر آئے میں کرس دو دے مل آئے میں اگلے دا حق جو دے مل آئے اوچھے ہی کھڑیاں کھڑیاں اللہ نے تدبیر پا دی تری زہن دے اندر کیوں جو زامن کس نو بنایاں اللہ نو دریاں دے کنارے نالک لکڑ جڑائے تیر دیوں یا رئی زی اس نے اس لکڑ نو پکڑا اس دے اندر سرافی تاں ایک ہزار دینار میں دے اندر پائے ایک خات یعنی لیٹر بھی لکھیا اس دے نام لکھیا اور میں تیرے کل کرز لے آئی تے میں زامن تے گواں اللہ نو بڑایا آئی میں نو سماری نہیں پہی مل دی میں مجبور آتے میں اس دے لکڑ دے اندر پا کہ اللہ دے عوالے پیا کم دا خاتو تے ہزار دینار لکڑ دے اندر پا دے کر گے وہ دریاں دے اندر سوڑ دیتی لکڑ وہ تیر دی تیر دی تیر دی اللہ جو سامن تے گواں اس لکڑ نو دوسرے کنارے تے لے گیا ہے یہاں تک کہ جڑا کر دے مڑوانا بندہ وہ بھی کاروباری آئی وہ بھی آج اچانک دریاں دے کنارے پہ آیا ہے یہاں اٹے تے ہو جڑا پندر جتے آڑ کے ہو ہاں بہری جاز تے کشتیاں رک دیاں اور تھی آگے ہو بھی کھڑیا ہویا ہے یہاں تک کہ کوئی کشتی نہیں کوئی بہری جاز نہیں وہاں لکڑ دار کے رک گئی اس نے آکے یار اور تے کوئی چیز نہیں جگڑ بڑی اچھی پہ لگ دی ہے دل جلو اللہ آپ پیا پیندہ اس نے اس لکڑی نو اٹھایا ہے گھر لے گیا ہے اس نے اچھی ریا ہے کہ مہینی آگے چلا مانگا جیڑے ویلے چیرے ہیں ہوتے پیچھے دینار نکلے ہاں دینارہ دیں گلتی گلتی ہزار دینار پورا ہو گیا ہے یہاں تک کہ وال جناب خط پڑیا تھی خط اسے کرز جنہ دا تجنے کلو لمنہ ہوندہ لکھے ہویا خط نہ ایک بڑتا بیٹھا یار واقیتاں کرس میں کلو پہنچ گیا ہے تھوڑے دن دن گزرے ہوئی بندہ میں آگیا ہے آر کے ول ایک آزار دینار سامڑے رکھ دے دا ہے جار میں بڑیاں کوشن کر دا رائے گیاں میں اس ہماری نہیں ملی اس وقت میں لے ٹونیاں یہ لے آزار ہوسا کہ یار اے دستہ وادہ تا پہلے تا گیتائیں لیٹ گیوائے ہوسا کہ یار میں دوسیا جو ہے میں اپنیاں گلہ ناپیاں کرے لا انہی ارفات نال میرے پیغمبر نے واقعہ سنا ہے رواہ ان دو خاری فرمایا میں دسیاں تا ہینا جو میں سواری نہیں پہی مل دی یہاں تاکے ہو سکے اچھا چالم اے دستہ جڑے میں لے ٹھیک ارض نے آئی سامنے پہ گواہ کس نو بنایا آئی آکے ہوتا تا نو پتا میں اللہ نو بڑا کے گیام ہوں دے تے آس تے امید تے برو سے نال لے کے گیام فرمایا جس اللہ نو زامن تے گواہ بنایا آئی اسی اللہ دے تیرا ہزار دینار میں تے تیرا ختمی میرے تک پہلے پہلے پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ یہ تو اپنا فاپس لے سبحان اللہ سرا ارادت کر نا کرز ادیگی کرن دی نیت کرنا اللہ اسواب پیدا کر دے گا آپ نے رہن سینی تھوڑا دی آخراجات اجھ کمی کر کے اگلے دی کرز دی ادیگی پہلے کر